بسم اللہ الرحمن الرحیم محسد و عمر صاحب نے ان کے فیکٹ ان فیگر کو درست کی اور بتایا کہ وہ درست نہیں کہہ رہے یہ تو بارال سیاسی معاملات تھے ان سے ہٹ کر اہم پیش رفتاج پاکستان میں ہوئی ایک تو تاہیات ناہلی کے خاتمے کے لیے سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے درخواست بلاخر تیار کر لی ہے اور جلد اطلاعی ہے کسی ہفتے اسے سپریم کورٹ میں دائر کر دیا جائے گا اس کے محرکات کیا ہیں درخواست میں کیا کہا گیا یہ ہمارا پہلا موضوع اور دوسرا ہم موضوع اسلامباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ جو مارگلہ ہیلز نیشنل پارک میں غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف کیسز تھے ان کی اہم سامات ہوئی ہے جہاں اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جیسے جناب عمر اللہ نے بڑے اہم ریمارکس تھی انتظامیہ کو ہدایت بھی کی ہیں کہ فوری طور پر ایک نجی ریسٹورنٹ جو وہاں واقع ہے اس کو سیل کیا جائے کربی دیا گیا اور پھر نیوی گولف کورس بھی قبضے ملینے کا حکم دیا ہے یہ کیس تھا کیا 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 ر خدمت میں اور پھر سانیہ مری بدستور پوری قوم کے دل اداس ہیں ابھی بھی کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے جواب جاننا باقی ہیں کیا ایڈوائزریز جاری کی گئی تھیں آپ کو ثبوت کے ساتھ دکھائیں گے کہ ایسا ہوا تھا پھر بھی متعلقہ محکمہ حرکت میں کیوں نہ آئے یہ آج کے موضوعات سب سے پہلے سر آسن بون صاحب نے صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے درخواست ایک جو ہے وہ تیار کر لی ہے جس کا مسابدہ اب دستیاب 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 ایک تو کر لیا لیکن عوام کی عدالت میں پہنچ گئی ہے پہنچ گئی ہے میرے خلاص سے ذرا لیگل اپینینز لوگوں کی آنا شروع ہو جائیں گے ان کو پتہ چال جائے گا درخواست کا وزن کیا ہے ایک زمانے تو یہ ہوتا تھا کہ جب تک عدالت میں درخواست دائر نہیں ہوتی تھی بلکہ ایڈمیٹ نہیں ہوتی تھی تب تک درخواست کا پتہ اس وقت تک اس کا مطن آپ چھاپ نہیں سکتے تھے نہیں ہم بھی نہیں چھاپ رہے کیونکہ چھاپ تو ہم بالکل نہیں رہے نشر کر رہے ہیں نشر ب بیس کر رہے ہیں اس پر میں نے تو صرف خبر دی ہے کہ جی سپریم کورٹ بارس ایسیشن نے تاہیات ناہلی کے خلاف درخواست تیار کر لی ہے اور جلد سپریم کورٹ میں اس درخواست کو دائر کر دیا جائے گا ابھی یہ درخواست دائر ہوگی پھر سماعت کے لیے منظور ہوگی پھر اس کی سماعت شروع ہوگی یہ فل کورٹ کی صدا کی گئی ہوگی کہ فل کورٹ اس کی سماعت کریں جی ہاں یہی نہیں بلکہ اس میں جو آرٹیکل ایک سو چوراسی اور آرٹیکل نویس کی تشریح کا مطالبہ ب کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ناہلی کے اصول کا اطلاق انتخابی تنازیات میں استعمال کیا جائے جہاں گی درین صاحب ناہل ہوئے تھے دوزہ سترہ میں نواز شریف صاحب ہوئے تھے تو بظاہر تو یہ لگتا ہے وہ بھی تاہیات ناہل ہیں جی درین صاحب جی جی اور نواز شریف صاحب ہاں تو اس کے بعد دونوں جو ہیں واپس آ سکتے ہیں اگر کیونکہ پانچ سال تو ہو پانچ سال تو ہو گئے نا کیسے پانچ سال کی مدد تو گزر گئی نواز شریف صاحب کی ناہل لیکن یہ بہتر جائے گی اگلے الیکشن پانچ سال کی مدد کی کا اطاہیوں تو نہیں کیا گیا تھا یہ کہا گیا تھا جب تک یہ فیصلہ ہے تب تک ماہل ہے الیکشن ایکٹ میں تو ہے یہ تو عدالت نے ایک اپنی انٹرپیٹیشن کی ہے کہ اس کو تاہیات ناہلی کر دیا ہے اگر پانچ سال کی ناہلی جیسے یوسف فضا گیلانی صاحب کی ہوئی تھی توہین عدالت کی سزا ان کو ملی پانچ سال ناہل ہوئے پھر واپس تشریف لے آئے سینیٹر میں نہیں الیکشن لڑا حکومت کی ناک رگڑی چیئر میں نہیں بن سکیں لیکن قائدے حضب اختلاف بن گئے بلکہ اپنی حضب اختلاف بنا لی انہل ہوئے خانوندہ جناب حسن بون صاحب تیلی فون لائنڈ پر دستیاب ہے آپ نے آپ سادر ہیں سپریم کورٹ بارس سویسیشن کے اور تصدیق انہوں نے کی کہ بلکہ درخواست دیار ہم نے کر لی ہے جلد آئر ہوگی حسن محوظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے کچھ عرصہ پہلے ہماری پروگرام میں یہ اندیا دیا تھا کہ جلد آپ اس مدعے پر سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے تو کن بنیادوں پر آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور آپ کی اس درخواست کا فائدہ کسی ہوگا بون صاحب یہ بتائیے کہ یہ درخواست آپ خود ہی اس کی پیروی کریں گے یا آپ پیٹیشنر ہیں میں اس میں پیٹیشنر ہوں اور پیٹیشنر کے ساتھ پیٹیشنر ان پرسن بھی ہو سکتا ہوں لیکن میں اپنے وکیل میرے ہوں گے بہت سارے ساتھ تو کون سے وقلہ ہیں آپ کے میرے وکیل منصور عوان صاحب ہیں لطیف آفریدی صاحب ہوں گے کامران مرتضی صاحب ہوں گے ریاسین ازاد ہوں گے سارے سپریم کورٹ بار کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں اور اسی طرح اور بھی ماہر قانون اس میں اپنا پلیٹ کریں گے میرا کیس تو سارے سابق صدور ہوں گے آپ کے ساتھ میرے ساتھ میں نے تمام حامد خان صاحب رشید ریزری صاحب وہ بھی ہوں گے میں نے ان کا تو مجھے پتا نہیں لیکن میں نے ان سے کنسرٹ نہیں کیا ٹھیک ٹھیک ہے چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ رشید ریزری صاحب کو پہلے وہ بھی اپنا رہ چکے ہیں انہوں نے اس پہ چونکہ خود کوئی انیشیئیٹیو نہیں لیا ٹھیک چونکہ میری جو اس وقت اگزیکٹیو کمیٹی ہے وہ پوری کی پوری یونانیمیٹی کے ساتھ انہوں نے یہ ریزولوشن پاس کیا ہے کہ وہ انیشیئیٹیو پھر آپ نے کیوں لیا اس میں ہے کیا اس کے مطلب میں کون سی بنیادیں آپ نے اٹھائی ہیں اور اس کا فائدہ مند کون ہوگا یہ تو بتائیں ناظرین میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ بطور اپنا بار کے نمائندہ کے اپیکس بار اسوسییشن کے نمائندہ کے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ایکٹ میں موجود ہے جہاں کہیں ایسی ضیادتی کسی بنیادی حقوق سے کانٹرا نظر آئے تو یہ بار اسوسییشن اور بار کے نمائندوں کا یہ فرض ہے کہ اس کو لے کے آگے چلے یہ ہمارے بار کانسل رولز میں موجود ہے بون صاحب یعنی یہ جو بار ہے یہ آپ نے اٹھایا ہے اس میں مجھے جوش ملی عبادی کا ایک شیر یاد آگیا وہ دا سن لیجیے پہلے شیر آپ پیش کریں نا سر ارش تو کیا نہیں فرش تو کیا ارش کانپ اٹھتا اور جڑے پہاڑوں کی ٹوٹ جاتی اگر میں دل پہ نہ روک لیتا تمام زور شباب تیرا چلیں اس شیر کی تو میرے خواہد تشریح کی ضرورت نہیں رہی یہ بارمحل بھی اور دلچسپ ہے شامی صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں پیش کر لی آپ نے بوجھ اٹھا لیا اور آپ اب فل کوٹ کیا آپ نے استعداد کیا کہ فل کوٹ اس کی سماعت کرے میں اس میں فل کوٹ کا بھی ریکویسٹ کروں گا چونکہ پہلے جو ہے وہ فائیو میمبرز بینچ ہے اور دوسرا یہ کہ اگر وہ نہیں بھی تو کامز کم اتنے لارجر بینچ ہو جو پہلے پانچ سے کامز کم اس کی تعداد زیادہ ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ کامز کم بار کے حوالے سے اس میں وہ ججز آنے چاہیے جن پہ بار کا ایک پاقاعدہ طور پہ ٹرسٹ ہے اور ان کو مطلب ہے ایک شفافیت نظر آئے نہ کہ نہیں یہ آپ یہ آپ پیک اینڈ چیوز تو نہیں کر سکتے نہ نہیں بہت میں نہیں کروں گا میں کبھی بھی نہیں کروں گا سپریم کورٹ کا ہر جج قابل احترام ہے اور سپریم کورٹ کا جج ہے میں دیکھیں میرے لیے تو سب ہر ایک جج جو ہے نا قابل احترام ہے لیکن یہ انفارچنیٹلی یہ میں نہیں یہ سپریم کورٹ نے اور ہماری باقی عدلیہ نے یہ کام شروع کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ جج جو ہیں وہ قابل ہیں اور کچھ نالائک ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ ایسی بات نہیں ہے لیکن آپ یہ مجھے بتائیں تو پھر آپ فل کورٹ کی استعداد کریں نا پوری عدالت نہیں بہت میں انشاءاللہ میں انشاءاللہ میں پوری طرح سمجھتا ہوں یعنی اپنی مرضی کا بینچ بنوانا چاہتے ہیں آپ نہیں نہیں اس کی بجائے فل کورٹ مقرر کرویں میں خدا نخواستہ میں آخری بندہ ہوں گا جو کسی جج پہ کروں اور میں اپنی پوری سپریم کورٹ پہ پوری اچھی طرح یقین رکھتا ہوں اور ان کی انڈیپینڈنس پہ بھی یقین رکھتا ہوں بلکہ ہمارا سب سے قابل احترام ادارہ ہے بلکہ سب سے قابل احترام اداروں میں سے ایک ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے سپریم کورٹ پہ ہمارا ملک کا شہریوں کا وقلا کا کہیں یہ متزلزل ہو گیا شیک تو یہ پوری سوسائٹی شیک ہو جاتی ہے آپ کا استدلال کیا ہے ہمارا استدلال یہ ہے کہ آرٹیکل وان سکسٹی ٹو ایف میں کسی جگہ کوئی کسی جگہ ٹائم کا تائین نہیں کیا گیا کہ آپ اتنی دیر تک ایک بندہ نائل ہو سکتا ہے جبکہ آپ دیکھیں گے کہ آئین کے آرٹیکل سکسٹی ٹری وان ایچ میں باقاعدہ طور پہ کسی کنوکشن ہے اگر کسی بندے کو کسی مارل ٹرپی ٹیوڈ پہ تو اس کے حوالے سے بھی پانچ سال جب تک ریلیز سے نہیں ہوتے بے رہیز کہ موجودہ سناریو میں صرف اور صرف سمپل ایک ڈیکلاریشن وہ سزا بھی نہیں ہے کوئی اور ایسا ڈیکلاریشن بھی نہیں ہے کسی کوٹ آف کامپیٹنٹ جورسٹکشن سے ٹھیک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کے بعض جو ہمارے آرٹیکل ہیں ان کے ڈسکریمنیٹری بھی ہے اور منافی بھی ہے وہیہ عدالت جو ہے وہ عدالت نے اپنے فیصلے کے ذریعے سے ناہلی کی حد بڑھا دی ہے تو اب اس کو وہ ختم کر دے اس کو محدود کر دے نہیں میں یہ ارد کرتا ہوں کہ عدالت نے اپنے ایک فیصلے کے ذریعے ناہلی کا ایک نئی چیز آئین میں امپورٹ کر دی ہے جو کہ آئین میں نہیں لکھی ہوئی سکسٹی ٹو وان اپ میں ٹھیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا بنیادی استعدالت بنیادی دوسری بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور کیس ہے سمی بلوچ والا اس میں عدالت نے ہی کہا کہ جب تک کوئی کامپیٹنٹ کوٹس سیول جوریسڈکشن سے یا اپنا کریمنل جوریسڈکشن سے کسی کو یہ ڈیکلاریشن نہیں ہوتا تو یہ قدغن اس پہ نہیں لگائی جا سکتی کسی طرح انہوں نے مغفرت اور توبہ کے اصول کی بھی تشریح کی تو بات یہ ہے کہ یہ مغفرت اور توبہ کے اصول اور فارگیونیس کے اصول کے بھی منافع ججمنٹ ہیں ٹیک اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے اپنی درخواست میں گزارش کی ہے ہونریبل سپریم کورٹ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی صحیح تشریح ہونی چاہیے کہ صرف اور صرف کسی شخص کے اور ایک بات جامی صاحب نے کہی یا اس سے فائدہ مند کون ہو سکتے ہیں یہ تاثر یہ ہے اس کا تاثر یہ بھی ہے جو آپ کے لئے بھی سوال ہے جو آپ اس پر بات کرنا چاہے ہیں کہ غالباً یہ نواز شریف صاحب کو فائدہ پہنچانے کے لئے کیفٹ کی گئی ہے دیکھیں میں اس پر خاص طور پر آپ کو یہ ایک بات میری ریکارڈ پر ضرور بڑی امپورٹنٹ کر رہا ہوں نواز شریف صاحب پہلے ہی ایک کنوکشن میں ہیں کونوکٹ ہیں ایک کیس میں میاں صاحب جو ہیں میاں صاحب اس وقت تک یہ ہو بھی جائے تو الیکشن نہیں لڑ سکتے جب تک کہ ان کی اس کیس میں ایکوٹل نہ ہو صحیح انلیس انٹل ہی اس ایکوٹڈ آر کنوکٹڈ جب وہ کنوکشن ہے اور کنوکشن کے بعد ان کے پانچ سال ریائی کے بعد ہوں گے تو دین ہی کین کنٹیسٹ الیکشن بیلکو تھی اور دوسری بات بہن صاحب بہن صاحب یہ آپ نے کیا کان کہاں سے پکڑا ہے بھائی پانچ سال ابھی وہ ان کی اپیل دیرے سمات ہے ہاں 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 اور ان کی ان کا جو ان کی مدت شروع ہو چکی ہے ناہلی کی جب ان کو اگر مدت مقرر ہو جاتی ہے تو وہ تو میکسیمم ہوگی میں آپ کو بتانے لگا ہوں شامی صاحب شامی صاحب میں اس پہ آپ کو بتا دوں ہمارا جو آئین کا آرٹیکل ون سکسٹی سکسٹی تری ون ایچ ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی آدمی کسی بھی اوفینس میں کسی مارل ترپی چود میں دو سال سے زیادہ اگر اس کو سزا ہو گئی ہے ٹیک تو دو سال سے جب تک اس کی ریلیز سے میں یہ اپنے سے نہیں جو آئین میں لکھا ہے اس کی دو سال سے زیادہ سزا ہے تو وہ جب تک جس دن ریلیز ہوگا ریلیز ہونے سے پانچ سال نہیں پورے ہوئے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا اچھا لیکن اگر اگر پانچ سال پورے ہو گئے تو پھر لڑ سکے گا ریلیز سے ریلیز سے اچھا ریلیز ریلیز سے ریلیز مین کہ جس دن ان کی سزا ختم ہو گئی میں اگلی بات دیکھا اور آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر میاں صاحب اکوئٹ ہو جاتے ہیں بری ہو جاتے ہیں کہ شاید میاں صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ سینکڑوں نہیں تو آپ نے فرمایا کہ درجنوں ضرور ہیں میں درجنوں سے نہیں میں سینکڑوں کے حساب سے کہتا ہوں کہ اس پرویئن کے ساتھ سینکڑوں لوگ ہیں جن کو فائدہ ہوگا شاید آپ نوازی صاحب کا نہیں مان رہے شاید آپ جہانگی ترین صاحب کو پھر فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں دیکھیں جو سینکڑوں لوگ ہیں جن کو فائدہ ہوگا تو ان سب سے آپ فیس وصول کریں گے میں تو ایک میں تو ایک ایک آنہ نہیں وصول کریں گے پرویونو بار کے لیڈر کے والے سے بار کے نمائندہ کے والے سے یہ بات کر رہا ہوں میرا مطمئن نظر فیس نہیں ہے بالکل اس میں ٹھیک اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کب تک بسے دائر کر رہے ہیں آپ اسے لائن کٹ کریں کہہ رہے تھے اب تو دائر ہو جائے گی بس آج نہیں تو کل کہہ رہے تھے جی چونکہ تیار ہو گیا تو کہہ رہے تھے بس جب اس کی خبریں آ گئی مطن آ گیا ایک دو ان کے سینئر کولیکس تھے جو کوویٹ کا شکار تھے تو ان کی کوویٹ کی جو مدت ہے کرنٹینہ کی وہ ختم ہو رہی ہے تو ایک دو دنوں میں کیوں جی بہون صاحب کب تک پھر فائنلی آپ نے سے دائر کر رہے ہیں فیصلہ تو آپ نے میں انشاءاللہ امید ہے نیکسٹ ویک میں دائر کریں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے قیمت ایک اور بڑا ہم فیصلہ سار اسلامباد ہائے کورٹ کی جانب سے ابتدائیے میں بھی ارس کی تھی جو یہ مارگلہ ہلس نیشنل پارک ہے یہاں پر غیر قانونی تعمیرات اتجابوزات کے کیسز تھے جن کی سمات ہو رہی تھی آج شیف جیسے اسلامباد ہائے کورٹ جنابہ ترمین اللہ نے بڑے اہم ریمارکس بھی بہریہ کا گولف کلب تھا نیوی کا نیوی کو بہریہ کہتے ہیں اردو ہمارے ذہن میں جب آپ بہریہ ڈالتے ہیں بہریہ کلب ہمارے ذہن میں پھر وہ ٹاؤنز آ جاتے ہیں وہ بھی بہریہ سے آیا ہے جہاں سے بھی آیا ہے عوام ناس کے ہاں جب آپ بہریہ کا لفظ یوز کریں گے اس کا بھی آغاز اشتراک سے ہوا تھا چالے اچھی بات آج جو ایک نیجی ریسٹوئنٹ ہے یہاں پہ پہاڑی پہ واقعہ اسی علاقے میں اس کو سیل کیا گیا ہے جلے انتظامیہ وہاں پہنچی بقاعدہ سیل کر کے سٹیمپ لگائی ایسی کی اور پہ جو نیوی گولف کورس اسے بھی قبضیں ملینے کا ہو گیا وہاں قانون کی حاکمیت جو ہے وہ اچھی طرح سے قائم ہو گئی اور جو ملیٹری دیریکٹریٹ کا دعویٰ تھا کہ آٹھ ہزار اکڑ ارازی جو ان فارمز پہ ہے وہ بھی غیر قانونی قرار دیا گیا ہزار اکڑ ارازی یعنی سولہ نہیں اس کو دو سو سے ضرب دیں اللہ اکبر تو پھر کنال بنیں گے آچھا یعنی گویا کئی ایک سو سائٹیز بن سکتی تھیں آٹھ ہزار تو کتنا ہو گئے سولہ لاکھ بنتی ہیں پتہ نہیں سر اب دو سو سے ضرب دیں مجھے تو مرلوں کا پتہ ہے ابھی تک اس کے بیچ سو ضرب دیں تو مرلے بنیں گے آچھا اور پھر جو ایک اور اس نقطے پر جو بات ہوتی رہی یہ تو ایک پورا شہر بس کیا نا جی انہوں نے کہا جی مسلح فواج کو ہم کسی طور پر بھی متنازے نہیں ہونے دیں گے نہ بنانے دیں گے آہ جو آج سیکرٹری آئے تھے موسمی نے تبدیلی کیونکہ اسلام امین سب کوورٹ تھا ان کو انہوں نے مخاطبہ کہا کہ آپ کی وزارت نے خود مانا ہے کہ یہ ریاست کی زمین ہے اور پرائیوٹ لوگوں نے یہاں پر تجاوزات کیے ہیں اور یہ تو ایک محفوظ شدہ علاقہ ہے نیشنل پارک کا اس میں تو کوئی گھاس تک نہیں کاٹ سکتا تو اگر یہ محفوظ شدہ علاقہ ہے پارک کا علاقہ ہے گھاس تک نہیں کاٹ سکتا گھاس چڑ تو سکتا ہے نا تو پھر یہ گھاس چلی گئی ہے گھاس چلی گئی ہے کاٹی نہیں جا سکتی یہ کیسے کیسے ہوتا ہے یہ سب کچھ کہ جی اچانک آپ ایسی محفوظ شدہ علاقوں میں جناب وہ جو اسلام آباد کلب کے سامنے فارماؤسز ہیں جنرل زیاء علاق کے دور میں وہاں سبزیاں اگانے کے لیے وہ قطات دیئے گئے تھے زمین کے وہ جگہیں مختص تھیں کہ یہاں سبزی اگائی جائے گی اسلام آباد کے لوگوں کو سبزی ملے گی وہاں تو کچھ اور اگرے گی اور وہ کاشتکاروں کو وہ زمینے الات کی گئیں اب مجھے تو کوئی سبزی وہاں نظر نہیں آتی پھر لمبے لمبے مکانات بن گئے سبزے والے لونز لبتہ نظر آتے ہیں تو اب یہ مملکتیں خدا داد پاکستان ہیں یہاں قائدہ ذابطہ اس کا ہے جس کے پاس طاقت ہے بلکو ٹھیک چلیں ڈیٹیلز اس کی جان نہیں ہے عامر سعید عباسی صاحب سے لیکن اس سے پہلے ایک بریک ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کرے تھے نیجی ریسٹورنٹ کو جسیل کیا گیا نیوی گورف کورس کو بھی قبضے میں لینے کا حکم دیا گیا یہ نجائے تجابوزات کا کیس تھا ماغلہ ہلز نیشنل پارک میں آج عدالت نے کیا کہا حکومت کا جواب کیا تھا سینئر نمائد عامر سعید عباسی اسلامباس سے میں ریپورٹ کریں عامر بتائیے گا حکومت کیا پلی لے رہی تھی جیسے آپ کا کیا فرمانہ طورہ فیصلہ کیا ہوا دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ مقدمات مختلف مقدمات تھے جو ماغلہ ہلز نیشنل پارک کا ایریا ہے اسلام آباد کی جو ماغلہ ہلز ہیں ان کی حفاظت سے متعلق اور وہاں پر جو غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات قائم کی گئی ہیں ان سے متعلق یہ کیسز تھے اور اس میں عدالت نے سیکرٹری دفاع سیکرٹری داخلہ اور چیئرمنٹ سی ڈی اے کو طلب کر رکھا تھا اور تینوں فریقین پیش ہوئے عدالت نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ ہمارے ہاں یہ ایک جنرل پرسیپشن اور ایک کلچر بن گیا ہے کہ الیٹ کیپچر ہے کہ طاقتور جو لوگ ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا وہ جتنا مرضی تجاوز کر لیں اور چاہے وہ جتنا بھی ماحول کو نقصان پہنچا دیں اور ان کو صرف نوٹسز دے کر خانہ پوری کر دی جاتی ہے لیکن جو عام آدمی ہے اس کے اوپر فوری تمام قوانین کا اطلاق کر دیا جاتا ہے اور آئینی عدالت ہے ہمارے پاس روز یہ شکایات آتی ہیں اس موقع کے اوپر عدالت نے جب یہ استفسار کیا کہ ماغلہ ہلز نیشنل پارک کے ایریا میں سب سے پہلے جو نیول گولف کورس ہے وہ بازابطہ طور پر تمام ادارے یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ وہ تجاوزات ہیں انکروچمنٹ ہے اور نیشنل پارک ایریا میں بنایا گیا ہے اس موقع پر جو سیکریٹری دفاع تھے انہوں نے یہ بتایا کہ ہم بالکل قانون کے مطابق اس پر ایکشن لیں گے اور اس حوالے سے ہم جو بھی قانونی کاروائی ہوگی وہ کریں گے جس کے بعد چیف جسر ترمین اللہ نے کہا کہ جو سیڈیے ہے وہ آج ہی اس کو ٹیک آور کرے اور وہاں پر جو وہاں پر درخت لگائے جائیں اور اس کو نیشنل پارک ایریا کے اندر جو تمام تر جیسے بھی چیزیں ہیں ان کو کیا جائے اس کے بعد عدالت کو یہ بتایا گیا کہ عدالت میں جو منال ریسٹرنٹ جو نیجی ریسٹرنٹ ہے جو ماغلہ ہلز کے ٹاپ کے اوپر ہے اس سے مطالق عدالت میں جب بتایا گیا کہ اس کی لیز ایکسپائر ہو چکی ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایکشن اب تک نہیں ہوا تو عدالت نے پھر یہ کہا کہ آج ہی وہ جو ریسٹرنٹ ہے وہ بھی سیل کر دیا جائے کسی کو بھی چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اس کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی کوئی ریائیت دی جا سکتی ہے وہ جو ہوتیل کے مالکان تھے وہ بار بار عدالت سے استرار کر رہے تھے کہ ہمیں انبائرمنٹل سٹڈی کے لیے ٹائم دے دیا جائے اور ہم اپنی کچھ بضاحت کرنا چاہتے ہیں لیکن عدالت نے کہا کہ یہاں پر جو غریب کی جھوپڑی ہے وہ گرانے کے لیے تو تمام ادارے جو ہے وہ فوراں مشینری لے کر پہنچ جاتے ہیں لیکن طاقتور کو صرف نوٹسز دے دیے جاتے ہیں اس کے بعد پھر عدالت نے یہ دونوں آرڈرز پاس کیے اس کے بعد یہ سوال آیا کہ جو ماغلہ ہلز نیشنل پارک یہ کتنا ایریا ہے ٹوٹل جو تجاوزات دن پر ہیں یہ تو شامی صاحب اس حوالے سے جو ریپورٹ جمع کروائی گی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ تیرہ مختلف سپورٹس جو ہیں وہاں پر یہ انکروچمنٹس ہیں اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے انکروچمنٹ کی ہوئی ہے کچھ جو دہات ہیں ان کی طرف سے بھی انکروچمنٹ کی جاری ہے اور دو ریسٹورنٹس ہیں ٹاپ کے اوپر جو ماغلہ ہلز کے ٹاپ کے اوپر ہیں وہ بھی انکروچمنٹ ہیں اور وہ بھی پروٹیکٹڈ ایریا کے اندر یہ قائم کیے گئے ہیں متنازع بنانے کی کوشش ہونی چاہیے لیکن جب ان کی طرف سے اگر کسی جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو پھر اس کا پیغام عام آدمی بھی اس کو کیجول لیتا ہے اور پھر عام آدمی بھی کسی قانون کی پرواہ نہیں کرتا لہذا ہمارے اداروں کو خود یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ کسی بھی جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی نہ کریں کوئی انکروچمنٹ نہ کریں اس موقع کے اوپر سیکرٹری دفاع کو عدالت نے مخاطب کر کے یہ کہا کہ آپ آگے ہیں اور آپ کو بھی ان تمام قوانین کے اوپر جو بھی رائجل وقت ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہوگا کوئی انکروچمنٹ نہیں کی جا سکتی اور اگر ادارے جب انکروچمنٹ کرتے ہیں تو پھر عام آدمی بھی ان انکروچمنٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتا ہے وہ گولف کلاپ کو سیلٹر دیا گیا آج جی اس حوالے سے ابھی تک عمل درامت نہیں ہوا عدالت نے یہ حکم دیا تھا لیکن کیونکہ عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ تحریری حکم نامہ جاری کر دیا جائے گا تو لہٰذا جو متعلق کا ادارہ ہے سی ڈی اے وفاقی ترکیاتی ادارہ وہ منتظر ہے کہ ابھی تک تحریری حکم نامہ محصول نہیں ہوا لہذا ابھی تک انہوں نے ٹیک آور نہیں کیا تاہم دوسری طرف جو ریسٹورنٹ تھا اس کے حوالے سے وہ بھی زبانی حکم تھا لیکن اس کے اوپر عمل ہو چکا ہے اور وہ آج ہی اسسسٹن کمیشنر جو ہیں انہوں نے سیل کر دیا ہے ریسٹورنٹ کو اور وہاں پر جو ہے وہ فوری کاروائی کر دی گئی ہے لیکن ابھی تک گولف کورس کے حوالے سے ایکشن نہیں ہوا اور منتظر ہے جو متعلق کا ادارہ ہے وہ تحریری حکم نامے کا کہ تحریری حکم نامہ ملے گا تو اس کے بعد ہی ایکشن ہوگا لیکن اس حوالے سے عدالت نہیں آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں آمیر ابھی سر سانحہ جو مریق ہے اس کے اوپر بھی بات کرنی تھی فالو اپ ہے کیونکہ اس حوالات ایسے بے شمار ہیں جن کے جواب نہیں مل پا رہے حکومت تو کہتی جی دیکھیں سیاہ زیادہ چلے گئے تھے بدنظمی ہو گئی اور پھر انکواری کمیٹی بنا دی ہے اور ہمیں بڑا افسوس ہے حکومتی وزراء کے ہاں سے تو اس سانحے کو سانحے کے لفظ سے بھی تعبیر نہیں کیا جا رہا ہے بنیادی معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایس سو پیس ایس سو پیس تو تھے تیار اور مشینری بھی موجود اور صفائی بھی سڑکوں کی برف اٹھانا نمک ڈالنا یہ بھی معمول یہ عامر صدباسی سے بھی بات کرتے ہیں اس سال یہ حرکت میں کیوں نہیں آئی مشینری یہ کون سا محکمہ ہے یہ بھی اس کا تعیون کرتے ہیں آج سار یہ بھی عامر سے بات کرتے ہیں لیکن پہلے آپ دیکھیں فواہ چوئے سب کیا کہہ رہے تھے اس موضوع پر بہت سارے لوگوں نے گاڑیوں سے اتر کر جانے کے بجائے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ گاڑیوں میں ہی ہیٹر لگا کے سو گئے تمام اموات ہوئی ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر کاربن مونو آکسائٹ کی زیادتی کی وجہ سے جو ہے وہ ہوئی ہیں جو ابتدائی تحقیقات ہیں ان کے مطابق ریاضم کی اوبزرویشن یہ تھی کابینہ کی اوبزرویشن یہ تھی کہ کندرونی سیاحت کا جو ایک انقلاب برپا ہوا ہے اس کے لیے ایتھارٹیز کو اس کے لیے سوائی حکومتوں کو اور اس کے لیے جو مقامی انتظامیہ ہے اس کو تیار ہونے کی ضرورت ہے ہمیں پچھتر سال ہو گئے ہیں آزاد ہوئے ایک بھی نیا سپورٹ جو ہے ٹورزم کے لیے پاکستان میں ڈویلپ نہیں ہوا ہماری حکومت نے تیرہ نئے سپورٹس جو ہیں وہ ڈویلپ کیے ہیں پنجاب حکومت نے ایک جو ہے وہ ہائیلی یہ چوئسہ بڑے قابل احترام میں لیکن سمیں سے بالاتر ہے کہ ان سمیں تمام جو بزرائیں ہیں حکومت کی جو ترجمانی کرتے ہیں وہ اس قدر بے حیثی کا مظاہرہ کن بنیادوں پر کر رہے ہیں سر ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی انقلاب سیاحتی برپا ہو چکا ہے اور اسلامباز سے پچاس ساٹھ کلومیٹر دور جو علاقہ ہے وہاں بھی اگر انقلاب برپا ہو آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک لاکھ سے زائد گاڑیاں گئی ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایک لاکھ گاڑیاں وہ علاقہ سہ سکتا ہے یا نہیں سہ سکتا اس کے اوپر نہیں آتے نہیں مگر کئی گاڑیاں تو ایسی ہیں نا جنہوں نے وہاں سے گزرنا تھا جو کشمیر جا رہی گاڑیاں نا وہ گزرتی ہیں وہاں سے اس کا اندازہ کس کو کرنا ہے ان کو یہ سیاحتی انقلاب کا علم ضرور ہے یہ ساری ایسو پیز مقرر ہیں یہ ایک لاکھ گاڑی کے داخل ہونے کے اوپر شادیانے ضرور بجا رہے تھے لیکن محکمہ موسمیات ارز کرتا ہوں سلام سے ایک ایک دروازہ کھٹ کھٹا کر یہ بتا چکا تھا یہ آپ کو آنئر آپ کو نشر کرتا ہوں سار تین اڈوائزریز محکمہ موسمیات نے بخاعدہ ریٹن بھی جو بھی ان کے پاس پاسیبل مینز سے ان کو یوز کرتی انہوں نے جاری کی اور انہوں نے یہ اکتیس سسمبر کی ایک اڈوائزری جاری کی ہے پھر انہوں نے تین جنوری کو ایک اڈوائزری جاری کی جس کا سکرپٹ میں آنے اور نشر کر رہا ہوں وہ یہ بتا رہے بار بار محکمہ موسمیات کے دو جنوری کی شام رات سے چھے جنوری کے دوران ان ان علاقوں میں بارش اور برف باری ہو سکتی ہے استان آباد کشمیر گلگل بلتستان ایپٹ آباد ہریپور اور پھر یہ بھی لکھا گیا اس میں پریس لیز میں کہ اس بیچ ان علاقوں میں شدید برف باری بھی ہو سکتی ہے مری کا نام لکھے اس پریس لیز میں محکمہ موسمیات بتاتا ہے کہ اس کے ممکنہ اثرات کیا ہوں گی نہیں وہ یہ بتاتی ہے کہ اس سے سٹکے بلوک ہو جائیں گی اور سار انٹ دیکھیں اس پریس لیز کا اس پریس لیز کے آخر پر لکھا ہے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر رہا ہے محکمہ موسمیات یہ ادارے جو ہیں ان کا ان کی اور یہ چپانچ جنوری پریس لیز بھی نشر کر دیں یہ کوئی نئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہر سال ہوتی ہے ایس او پیز مقرر ہے مشینری خریدی جا چکی ہے عملہ موجود ہے وہ موجود ہوتا ہے پوائنٹس کے اوپر وہ بھی سپیسیفک ہے تاکہ سڑک کو صاف کیا جائے صرف رکھا جائے یہ لکھ کے انہوں نے دیا کہ چھے اور سات جنوری کے دوران اس مری کے علاقوں میں اور دیگر علاقوں میں رابطہ سڑکیں بھی بند ہو سکتی ہیں اس کا خدشہ ہے اور سیاہوں کو وہ کہہ رہے ہیں مہتات رہیں دنیا میں جب آپ سڑک صاف نہیں کرتے بروقت برف وہاں جم جاتی ہے پھر آپ کی مشینی عرقت میں نہیں آسکتی اور پھر یہ انڈی ایم میں نے پانچ جنوری کو ٹویٹ کیا ہوئے کہ انڈی ایم میں بڑی باریک بینی سے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں سیدہ باسی سے پوچھتے ہیں جی آمر شامی صاحب جن محکموں کی طرف نشان نہیں کر رہی ہیں آمر صاحب یہ بتائیے یہ ذمہ داری کس کی ہے کون سا محکمہ ہے شامی جی شامی صاحب اس میں سب سے اہم جو سب سے زیادہ ضروری تھی وہ ایک جامع پلان بنتا تھا جاں پر ہم پر ہماری ریزنس بھی ہے پلان بنتا تھا شامی صاحب کے گاڑیوں جو ٹرافیک ہے وہ کس روٹ سے آئے گی کس روٹ سے آؤٹ ہوگی کتنی یہاں پر کنجیشن ہوگی کتنی ہمیں جو ہے وہ ٹیمز چاہیے ہوں گی اس مرتبہ کوئی پلاننگ نہیں کی گئی اور ایک تمام ہی جو راستے تھے انہیں کھول دیا گیا اور یہ کہا جی گیا کہ دونوں راستے جو مری میں داخل ہونے کے دونوں راستے ہیں ایک جو بھارا کو کروس کریں اور اس کے بعد ایک مری ایکسپریس وے ہے اور دوسرا مری کا پرانا راستہ اس کو گھڑا گلی روڈ کہا جاتا ہے وہاں سے یعنی ایک ایپٹاباد سے دیکھیں ایک راستہ کی پی کے سے آتا ہے اور پنجاب سے ایک راستہ ہے یا دو راستے ہیں یہ پنجاب سے دو راستے ہیں اور ایک جو ہے وہ مری کا پرانا راستہ جس کو گھڑا گلی کے راستے سے جایا جاتا ہے سنی بینک سے کلڈنہ چوک پہنچا جاتا ہے دوسرا مری ایکسپریس وے ہے یہ تین راستے ہیں مری میں انٹر ہونے کے ایک اپٹاباد اور دو راولپنڈی سے جانے والے راستے ہیں ہوا یہ کہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ایک طرف سے جو مری ایکسپریس وے سے ٹرافک جاتی تھی تو وہ مری کے جو پرانا راستہ ہے اس سے واپس آ جاتی تھی لوگ انجوائے کرتے تھے ٹرافک سلو چلتی تھی ٹرافک چلتی رہتی تھی درمیان میں مشین ری موو کرتی تھی تھوڑا سا برف ہٹا دی جاتی تھی اور پھر وہ ٹرافک چلتی رہتی تھی لیکن اس مرتبہ کوئی پلاننگ نہیں تھی کہ یہ ٹرافک آئے گی تو جائے گی کہاں پر اگر یہ تینوں راستوں سے آئے گی تو اس نے نکلنا کہاں سے ہوگا اور ایسا ہی ہوا کہ جب مری ایکسپریس وے سے آنے والی ٹرافک تھی جب وہ پہنچی کلڈنہ چوک اور اس کے بعد مری کے پرانے راستے سے آنے والی ٹرافک جو ہے وہ بھی کلڈنہ چوک پہنچی اور ایپٹا بات سے آنے والی ٹرافک جو ہے وہ بھی کلڈنہ چوک پہنچی پلیز سائٹ پہ ہو جائیں اور سیاہ کہتے تھے ہم گاڑی اب سر پہ اٹھا کے سائٹ پہ کریں کیسے کریں کیونکہ اب جب روڈ کی اوپر اتنی گاڑیاں آگئی اور روڈ بلوک ہو گیا برف جو ہے وہ سپیڈ سے آ رہی تھی تو ایسی صورتحال میں تمام لوگ جو ہے وہ بے بس ہو گئے کیونکہ پلاننگ نہیں تھی اور پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے ہی مشینری وہیں پر کھڑی دیتی یہ پلاننگ کون کرتا ہے کس کی ذمہ داری تھی ہے یہ بتائیں نا کس کی ذمہ داری تھی کنی داروں نے بتانا تھا دیکھیں مری کی تمام تر جو انتظام ہے وہ پنڈی درسٹرک کے پاس ہے اور اس حوالے سے کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر جو پنڈی ہیں وہ تمام تر پلاننگ کرتے تھے اور وہ متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو واقعیدہ طور پر ریکوزٹس بھیجتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ ہم نے یہ پلان کیا ہے یہ ہم نے اتنی ٹریفک کی گنجائش ہے اتنی ٹریفک ہم اس راستے سے نکالیں گے تب جا کر اتنی ہم مری میں جو ہے وہ ٹریفک کی روانی برقرار رکھ سکتے ہیں سو تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کی تھی جو پھر الائیڈ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ تو معمول میں ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ بھی کوشش کرتے ہیں روڈ بلوک ہو جائے اور سارے ہی اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں تو سڑکیں صاف رکھنا یہ پنجاب ہائیوے ڈپارٹمنٹ پنجاب ہائیوے ڈپارٹمنٹ کا پراپرلی مشینری ہے شہباز شریف کے دور حکومت میں وہاں پر ہیوی مشینری خریدی گئی تھی پہلے بھی موجود تھی اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر ہیوی مشینری بھی خریدی گئی تھی جو سنی بنک کے مقام کے اوپر کھڑی رہتی ہے وہ گرمیاں ہو یا سردیاں ہو وہاں پر موجود رہتی ہے فباہ چوہ صاحب تو فباہ چوہ صاحب تو کل پارلیمان میں کہہ رہے تھے کہ یہ اس کی ذمہ دار بھی پرانی حکومتیں ہیں اس کا مطلب ہے آپ کے طرح ہے مشینری تو تھی اور خریدی گئی تھی جی مشینری موجود تھی اور مشینری مومنٹ کی بھی کوشش کرتی رہی وہ اس وقت بھی موجود ہے لیکن کیونکہ برف کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اور جب روڈ بلوکس ہو گیا تو کوئی مومنٹ نہیں ہو سکتی تھی وہاں پر اور یہ سارا جنگل کا راستہ تھا وہاں پر کوئی قریبی آبادی بھی نہیں تھی یہ جو جتنا بھی پیچ تھا جہاں پر یہ ہوا یہ جھکا گلی سے لے کر کلڈنہ کلڈنہ سے سنی بینک اور پھر جھکا گلی سے جو دریا گلی کا علاقہ شامی صاحب وہ مولانا کا علاقہ ہے احباز شریف صاحب کے دور میں ہے چودی پرویز علیہ کے دور میں تو وہ درہ اللہ کی نیند اڑی ہوتی تھی وہ بار بار یہ رابطہ رکھتے تھے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن سے اور اجلاس کرتے تھے باقاعدہ جی اگزیکلی جی شامی صاحب اس میں باقاعدہ جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہوتے تھے وہ پنڈی سے بھی جاتے تھے مری کے جو اگر راجہ اشفاق سرور مرہوم تھے اس کے علاوہ شاہد خکانباسی تھے ان کی ڈیوٹیز لگتی تھی اس کے علاوہ پنڈی سے ایم پی ایز ایم این ایز جاتے تھے وہ بھی وہاں پر ڈیوٹی دیتے تھے اور باقاعدہ طور پر وہ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے جو بھی وہاں پہ ایڈمنسٹریشن تھی اس کو سپروائز کرتے تھے لیکن اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا کیونکہ بہت بہت شکریہ سر وقتی قلت ہم نے ڈی ای خان سے سینئر صحافی جناب اسلم خان صاحب کو زحمت دے رکھی ہے وجہ یہ ہے عدالتی کمیشن جو ہے نا وہ بنانا پڑے گا وہی مطالبہ کی ہے تو اسلم آوان صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے سینئر صاحب ہیں ڈی ای خان سے مولانا کی سیاست پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اطلاع یہ ہے کہ مولانا شباش صاحب کی ملاقات بھی ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان سے یہ بھی خبر آئی ہے کہ کچھ کے پی کے جو اورکانیں اسملی ہیں ان کے ساتھ بھی وہ تاک چھانک ان کی جاری ہے کیوں جی اسلم آوان صاحب کیا خبر آپ کے پاس ہے جی جامعی صاحب یہاں لگتا تو یہی ہے کہ اس خطے کے جو بارڈر کے ساتھ ملکا ہے بلچستان اور خبر پختنخواہ جو نیشنل پارٹ ایکس ہے اس کے پیرڈائم چینج ہوتے نظر آتی ہیں اور مولانا صاحب کو جو بلدیاتی انتخابات میں کامجابی ملی ہے اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ کریٹ ہوا ہے مولانا آ رہا ہے جی بالکل شابی صاحب مولانا آ رہے ہیں اور بڑی دھوم دام سے آ رہے ہیں بلچستان میں جو ہے وہ بہت بڑے بڑے جو خانوادے ہیں سیاسی خاص طور پر جو چیفہ فاروان ہے اسلام رئیسانی صاحب اور نوشکی سے ہیں سخیہ مہراللہ صاحب اور دیگر علاقوں سے بڑے بڑے لوگ ہیں جو سابق وزیر داخلہ جو تھا وہ زفراللہ زوری صاحب بڑے بڑے گروپ جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں اور کے پی میں بھی بتاتے ہیں یہ بلچستان کے ہیں کے پی کے میں بھی کوئی دس بارہ کے لگ بگ جو حکمنات جماعت سے تعلق رکھنے والے ایم پی ہیں ان کے بارے میں شنید ہے کہ وہ مولانا سے رابطے میں ہیں اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی پاور پال ٹیکس کے کھلاری ہیں جو کسی دوسری جماعتوں میں بھی ہیں کچھ آزاد بھی ہیں تو سارے کے سارے بڑی تیزی کے ساتھ ٹلٹ ہو رہے ہیں یہ بتا ہے اگر یہ لوگ آ جائیں گے سارے تو پھر یہ یو آئی تو پی ٹی آئی بن جائے گی یا پیپلز پارٹی بن جائے گی نہیں نہیں ان کا اس طرح یہ پلان ہے کہ کوئی پچاس فیصد ٹکٹ جو ہے وہ حضب معمول علماء کرام کو دیں گے اور باقی جو پچاس فیصد ہے اس میں ڈاکٹرز انجینئرز سوشل ورکر وکلہ اور اس قسم کے جو بڑے لوگ ہیں اگر مولانا نے پرانے کپڑے پہن لیے دوسروں کے تو پھر مولانا کو کیسے پہچانیں گے ہم سر پاور پالی ٹیکس کا تو پھر کلچر یہی ہے اگر آپ نظریاتی سیاست کریں گے تو پھر وہ کپڑے تو بدل نہیں پڑیں گے یہ شباشیف صاحب کو ہم درہا گدگدی کر کے ٹٹول کر ان کو دیکھ لیں گے کہ یہ مولانا ہے امرار خان صاحب نہیں ہے ابھی یہ بتائیں یا درداری صاحب نہیں ہے شباشیف صاحب سے ملاقات کب ان کی ہو رہی ہے اور کیا پلان ہے ان کا کوئی اکسوی ہوئی ہے کوئی متفقہ لاحی عمل کی اوپر ہاں اس کے ساتھ یعنی یہ اتفاق کے رہے کی طرف بڑھ رہے ہیں لگتا یہی ہے کل شباش شریف کی ملاقات ہے مولانا فضرمان سے اور خاص طور پر یہ انہوں اس تبدیلی کے حوالے سے جو ہے وہ تمام بڑی جماعتیں ہیں پیپس پارٹی نون لیگ اور جو ہے جو ہے یہ اتفاق کے رہے کی طرف جا رہے ہیں اور اس بات کا کافی امکان ہے کہ انہوں اس تبدیلی جو ہے اس کے لئے کوئی کوئی موجہ ضرور کریں گے کامجاب ہوتی ہے ناکام ہوتی ہے یہ ایک الگ بات ہے لیکن اب اس قسم کے آثار بڑے واضح طور پر نمائی نظر آنے لگے ہیں بلانا جو ہے نا بلانا زوروں پہ شوق وصال ہے یہاں لپ سوال ہے یہاں کس کی مجال ہے یہاں جو ہم سے نظر بلا سکتے ہیں بلکہ ٹھیک زرداری صاحب نے بتا کہا پی ڈی ایم کو دوبارہ حصہ بننے کے بارے میں وہ نہیں سمجھتے ایسا ہو پائے گا فواچوہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ پی ایم لے اندر کے اندر ایسی صورت ہے لیکن ان کی اپنے پتے اپنے پاس رکھیں گے پھیٹتے رہیں گے سب کو حق دینا پھر آپ ان کی زمانت کی درخواست ہے اس پہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے باقیوں کو بھی حق دینا سر ایک بریک آگئی یہاں پر ناکہ جس کے ساتھ یہ آج کے پروگرام کے وقت یہاں ختم ہوتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تک لی اجازت اللہ حافظ